اے ہو نا کدھر آئے ہو ہاں کیا کر رہے ہو بولو نا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کہتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھار ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و خریت میں رکھیں اس وقت ٹائم جو ہے گیا ساڑھے آٹھ کا دوپ بھی نکل آئی ہے تو اس وقت میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوں تو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ دان کی پرسل زمینوں سے آ چکی ہے تو اس کا اگلا جو پرسل کرنا ہے ہم نے وہ ہم بوریو میں چاول ڈال کے چھت کے اوپر لے آئے ہیں تو آج اس کو بکھیریں گے چھت کے اوپر آج کیونکہ دو دوپیں لگ چکی ہیں آج دیسری دوپ لگوانے لگ تو آج ہم اس چاول کو بکھیریں گے تو کرتے ہیں اس کام شروع چاول کھانا اتنا آسان نہیں ہے بہت محنت کرنی پڑتی ہے کہیں پرسل سے یہ گزر کر رہتا ہے زمینوں سے پہلا پرسل اس کا جو ہوتا ہے وہ پہلے اس کی پنیلی لگائی جاتی ہے پھر اسے اکھاڑا جاتا ہے اکھاڑ کے پھر اسے زمین میں پانی لگا کے ایک ایک تنکہ لگانا پڑتا ہے پھر اس کے بعد کٹائی کی جاتی ہے اس کے بعد اگلا پرسل ہوتا ہوتا ہو پھر گار آتی ہے تو پھر اسے سکھانا پڑتا ہے آٹھ دس دوپیں لگوانی پڑتی ہیں تب جا کے سکھتے ہیں پھر ہم اسے مشین پر لے کے جاتے ہیں نکلوانے کے لیے اگر یہ گیلا رہ جائے یہ چاول سے ہی طرح سکھے تو جب ہم چاول نکلوانے جاتے ہیں تو یہ ٹوٹ جاتا ہے جسے ہم اپنی زبان میں ٹوٹا چاول کہتے ہیں ایسے ٹوٹ جاتے ہیں ہمیں اس سے دوپ اچھی نکلی ہو تو تقریباً ہفزے میں یہ سوپ جاتے ہیں تو جیسا کہ یہ صدیوں کے آپ کو بتائے دن چھوٹے ہیں تو اچھی نکلتی نہیں ہے ٹوٹا چاول ہمیں تو بادن کھار ہیں تو اگر بارش نہ ہو بہتر ہے کیونکہ دوپ لگ جائے دیکھا پھر سورج نکل آئے نکل آئے تب بھی محمد عزان عزان کدر آئے ہو کیا رہے ہو کیا رہے ہو کیا کر رہے ہو بولو ل آپ ہاں میں بال کٹوانتی کریں آپ کا تکوانتیر بھی اب یہ عزان علی کے ہم بال کٹوانے کا گا رہے ہیں کٹوانے کا بال ہے کیا کریا کیا کٹھائے کٹوانے واڈا گائنے sentから کٹوانے grade بتاؤنا آئے عزان علی کہہ رہے آئے ہو چیہوں نے بالکڑ place چوارے رہے ہو بتاؤنا آئے تو چھوانے ہیں چھوانے sido ہاں بتاؤنا بالکل ے کل کس کی بنا؟ بینا لعب بان مرحلی 603 شپا ہے آنے نے پھانا جد جلے ابھی چلتے ہیں نیچے لیس کو ناشت 따 کرتے ہیں اگلی بات ابھی ناشتہ ہو رہے ہیں ناشتہ تیار کر رہے ہیں یہ سوکھی روٹی بن رہی ہے میں دو پرانچہ ہی کھاؤں گا یہ سوکھی روٹی بھو جانے کے لیے گا رہی ہے ناشتہ تیار ہو چکا ہے الحمدللہ ناشتہ کے بعد پھر ملتے ہیں تو ناشتہ کر لیا ہے میں نے ابھی چھت کے اوپر آئے ہوں ہم کمرہ ایک بنو آ رہے ہیں دو دن ہو گیا ہے مستری لگے ہوئے دو دنوں میں انہوں نے کمرہ تیار کر دیا ہے ابھی آپ کو وہ دکھاتے ہیں وہ کام کر رہے ہیں گاڑر اوگہرہ رکھ دی ہیں آج انشاءاللہ چھت بھی کلیر کر دیں گے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں چلتے ہیں پھر چچو جانے کیا حال ہے ایدر بھی تک چڑھو سر کیا حال ہے آپ نے ناگیا ہے پہلائے تو سو ہاں مستری سگیر صاحب کیا علیہ آپ کے تو یہ کتنا عرصہ سے آپ کام کر رہے ہیں پینتی سال کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ ان کے دیکھیں تو آپ کی امبر کتنی ہو گیا ہے ترونجہ سال امبر ہو چکی ہے سٹارٹ نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک مستریہ و دو مجھول کام کر رہے ہیں رہے ہیں ترونجہ سال امبر کام کر رہے ہیں آج آج کمپلیٹ ہو جاسی چھات پہ جاسی آج یہ مزار شریف ہے ہمارے گھر کے پیچھے تو یہ جو پیپل کا درخت نظر آ رہا ہے یہ بہت پرانا ہے ہم سے بھی پہلے کا یہ کہتے ہیں بہت پرانا پیپل کا ابھی بھی دیکھیں ماشاءاللہ ہرا ہے سات مزار ہے اور اس طرف بھائی امجد ہے ان کے گائیں بغیرہ ماندی ہوئی ہیں اور یہ انہوں نے لسن اور ملی بغیرہ لگائی ہوئی ہیں یہ ایک کمرہ ہے انہوں کا وہ یہ سامنے اپنی زمین میں نظر آ رہی ہے وارش کا موڈ بن رہا ہے بادل چھائی ہوئے ہیں پرانک بھی دوب تک بھی بادل چھا جاتے ہیں پرائک پہ پیٹ گئے ہیں وہ جادلہ جا رہے ہیں ہند بھی بہت ہے سردی بہت ہے نہ لگ رہی ہے مل کی بھی آخری ڈیٹ ہے ہمیں بھی جمع کروانا ہے ہمیں بھی کروا کے آئیں گے تو آج آپ کو جادلہ کا حفظ بہت آساسی در کروائیں گے پاکیش پارک میں انشاءاللہ ایک ویڈیو بناؤں گا جادلہ کمبل بزار کی ویڈیو بناؤں گا وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا اور بھی بلاد جو کام ہے وہ کرمان ہے پھر چلتے ہیں پھر آپ کو بھی دکھاتے ہیں جادلہ تو چاچو نے جو کام شروع کروایا تھا چپس والا وہ آج الحمدللہ مکمل ہو گیا اس کے بعد اس کی رگڑائی ہو گی تو آج کی ویڈیو یہاں تاکہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا خدا فیس